تھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گھرا ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں تمام مسلم دنیا کو قتم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی اسے کسی اور جگہ تلاش تھی اپنے ماں باپ اپنی شناخت اپنے مذہب کی اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پنسا ہوا تھا جو اسے کچھا چھوٹا جانا چاہتے تھے لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چھن چکی تھی محبت نفرت سنسنی سبھربور لہرنگ تاستان محافظ محافظ مجھے عبید صلاح کی فکر کھائے چاہ رہی تھی میں نے دو تین بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ اسے ٹی وی چلانے کو کہوں لیکن وہ اپنی جگہ سے ہیلا تک نہیں اور نہ ہی اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا غالبن میرے بارے میں اسے خاص ادایت ہی گئی تھی کہ دور رہے اور مجھ سے گفتگو فرمانے کی کوشش نہ کریں حتیٰ کہ جب میں نے اس کی ولدیت کے بارے میں شبہ کا اظہار کیا تب بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھنڈی سانس لے کر میں واپس بستر پر آ لیٹا وہ بید صلاح کو خدا کے سپرد کیا اور پھر سے خوابِ خرگوش میں مگر ہو گیا یہ مجھ پر خدا کی خاص مہربانی تھی حالات کیسے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں جب سونا چاہتا تو لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی صبح ہوئی پھر شام ہوئی کئی دن اسی طرح کسر گئے سزائے موت کے قیدی کی ایسی سے مجھے کھانا پینا اچھا دیا جا رہا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی سہولت نہیں تھی خاص طور سے ایسی کوئی شہ مجھے نہیں دی جا رہی تھی جسے میں ہتھیار بنا کر کسی پر حملہ کر سکوں یا اس کے مدد سے خودکشی کر سکوں حالانکہ نہ تمہیں مایوس تھا اور نہ ہی خودکشی کا خیال تھا مجھے یقین تھا کہ میرا خدا میں رہائی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا جاہے وہ جانگری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں مجھے سلسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن چوتھے دن ایک کے اجام آیا دو مسلحگارز نے باہر نکال کر مجھے ایک کمرے تک پہنچایا یہاں لوہے کی ایک ایسی کرسی تھی جس پر ہاتھ پیر باننے کے لیے چمڑے کے تسمے تھے مجھے گنپوائنٹ پر مجبور کر کے اس کرسی پر بٹھایا گیا اور میرے ہاتھ پر چمڑے کے تسموں سے باندھیے گئے میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا کیا میری تاج پوشی کی جائے گی یا اس کرسی پر میرا روست بنے گا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے باہر چلے گئے میں سوچنے لگا کہ شاید مجھ پر تشدد کا کوئی ہر بار عزم آیا جائے گا اس اسنام ایک شخص اندر آیا اس نے ڈاکٹروں جیسا سفید کوٹ پہن رکھا تھا اس نے پاس آگر اپنا بیگ نیچے رکھا اور اس میں سے بالوں کی مرمت کی آزار نکالنے لکھا پہلے اس نے میری سر پر مشین پھیری اور میری شاندار کنے سنہری بالوں کی قربانی دے دی میری چیخنے چلانے اور گالیاں دینے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس کام سے فارغ ہو کر اس نے یہی مشین میری چہرے پر پھیری اور میری کوئی مہینے بھر پرانی داری کا بھی خاتمہ کر دیا اس کے بعد مشین سے شیف بنانے لکھا اس نے اس طرح استعمال نہیں کیا تھا قربانی اس خوف سے کہ میں اچانک گردن موڑ کر اس طرح سے اپنے شہر رگ نہ کٹ لوں میں نے اسے آگاہ کیا کہ میری جسم پر کچھ اور جگہوں پر بھی وال ہیں پراہ کرم انہیں بھی صاف کرتے اس نے میری درخواست پر کوئی توجہ نہیں تھی جس طرح روبوٹا سٹائل میں آیا تھا اپنا کام کر کے اسی طرح واپس سلا گیا اس کے جاتے ہی دو نگران اندر آگئے انہوں نے مجھے کھولا میں نے کپڑوں سے بال چھاڑے اب کہاں جانا ہے بات کے لیے ایک گارڈ نے پہلی بار زبان کھولی غسل خانہ غالباً استعمال نویت کا تھا یا قیدیوں کو بیق وقت غسل کرایا جاتا تھا اس میں زمین سے کوئی نو فٹ کی بلندی پر شاور لگے تھے ان کے کھولنے اور بند کرنے کا سسٹم باہر کہیں تھا ایک شخص نے مجھے سابن اور تولیا دیا اور کہا کہ میں کپڑے یہیں اتار کر جاؤں پادل نخواستہ میں نے کپڑے اتار کر اسے دیئے اور محض لباس سے فطرت میں اندر چلا گیا میرے جاتے ہی شاور چل پڑے نا جانے کتنے دنوں کا میل میرے جسم پر جمع ہو گیا تھا میں جی بھر کر نہایا اور پورے ایک ہنٹے بعد باتروم سے تولیا باندھ کر برامت ہوا تولیا اور سابن دینے والے شخص نے مجھے ایک سیاستو تی ٹراؤزر اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہننے کو دی میرا پرس بھی مجھے واپس کر دیا گیا تھا میرا پاسپورٹ اور دیگر سامان خریج کے ساتھ ہی تہنشی ہوا تھا پرس میں معمولی سی رقم میرا پاکستانی شنافتی کارڈ کچھ اور کاغذات اور ایک تصویر تھی کاجل کی یہ تصویر اس وقت کی تھی جب میں نے اسے اس کی انیس سالگرہ والے دن دیکھا تھا اور اپنی کیمرے سے اس کی تصویر لی تھی اس اگلے روز میں لندن کی طرف پرواز کر گیا تھا تصویر میں کاجل نیلے ہلکے رنگ کی میکسی میں پھولوں کے درمیان میں کھڑی تھی یہ پھول سالگرہ میں آنے والے ہزاروں مہمان اس کے لیے لائے تھے میں نے احسار کر کے اس سے وہاں تصویر بنائی تھی ویسے تو پورا رول ہی اس کی تصویروں سے بھرا تھا لیکن یہ تصویر خاص طور سے مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے اسے چھوٹے سائز میں پرنٹ کروا کے اپنے بٹوے میں رکھ لیا تھا یہ موت کی سزا پانے والے قیدیوں کا لباس ہے مجھے واپس لاکر سل میں بند کرنے والے ایک آرڈ نے مسکور آ کر بتایا تھا اب تمہیں یہاں سے اس روز نکالا جائے گا جس روز تمہیں موت کی سزا تھی جائے گی یعنی ہم میں بازابتہ سزا موت کا قیدی ہوں میں نے بھی پروائی سے جواب دیا یہ بتاؤ کہ آج کھانے میں کیا ملے گا دنیا کے سارے ہی ملکوں میں سزا موت کی قیدیوں کو ان کا من پسند کھانا دیا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم انچار سے معلوم کرنا وہ چلے گئے اگرشن کے سامنے میں نے ساہر یہی کیا کہ مجھے ان کی جانب شدید جانے والی سزا موت کیس طرح بھی پروائی نہیں گئے لیکن یہ سن کر کے میں نے سزا موت کے قیدی کا لباس پہن لیا ہے میرے وجود میں سردی کی ایک لہر سے توڑ گئی تھی پہلی بار اس یقین پر میرا احتمال ٹاماڈول ہوا تھا کبھی میری زنگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں گئے میں شاید اس خیال میں تھا کہ یہ سب ایک قسم کا مزاک ہے یا پھر میں جانگرے پر تکیہ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ وہی مجھے صافت سے بچائے گا حالانکہ اس کا سہارا بلکل ہی بودا تھا اس کا نا جانے کون سب مفاد تھا یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا مفاد میرے بغیر ہی نکل آتا اور اسے میری مدد کی ضرورت ہی نہ رہتی اس صورت میں اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ خود کو خطرے میں ڈال کر مجھے سزا سے بچا تھا اب مجھے پشتاوہ ہونے لگا تھا کہ میں نے جان بچانے کے لیے خود ہاتھ پیر کیوں نہیں چلائے عبید صلی اللہ جو کل تک مجھے بھی وکوف لگ رہا تھا اس وقت اکل مند محسوس ہونے لگا تھا اسے موقع پاتی فرار ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ اب تک ان کے ہاتھ نہیں آیا ہے پر نجانگرے خاص طور سے اس کے پارے میں مجھے بتانے ضرور رہا تھا خوالات کے انچارج اور نائٹ ٹیوٹی والے سے میں نے کئی بار عبید صلی اللہ کے بارے میں پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا ہر آنے والا دن میری وحشت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا افسوس کیا مجھے کوئی موقع میسر نہیں تھا خوالات کی ان صلی اللہ کو توڑنا میرے بس سے باہر تھا اس کا طالع کچھ اس طرح کا تھا کہ اندر میرا ہاتھ اس تک جاتا ہی نہیں تھا خانہ دینے کے لیے فرش کے پاس ایک چھوٹی سے کھڑکی تھی کھانا لانے والا کھانے کی ٹری اس کے نیچے ہی سے اندر سرکا دیا کرتا تھا کھانا کا کر میں ٹری اسی کھڑکی کے پاس رکھ دیتا تھا وہ ٹری اٹھا کر لے جاتا اگر میں کسی ترکیب سے سلاخوں سے باہر نکل بھی آتا تب بھی اتنے سارے مسلح نگرانوں سے بچ کر نکل جانا ممکن نہیں تھا اس روز میں رات کا کھانا کھایا اور کھانے کے پندرہ منٹ کے اندر میرے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا پہلے تو میں درد کی شدت برداشت کرتا رہا لیکن جب یہ حد سے ہی گزرنے لگا تو میں نے رات کے نگران کو آواز دی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے برداشت کرو اس نے رسالے سے سر اٹھائے بغیر کہا مجھے ایسا لگتا تھا کہ عوالات کے نگرانوں کا کام صرف یہ فہش رسالے دیکھنا رہ گیا تھا وہ ہمہ وقت ان رسالوں میں غرق رہا کرتے تھے اور ان کی میزوں پر اس قسم کے رسالوں کے قائع بندر رکھے تھے نچانے ان کو دیکھ دیکھ کر دل کیوں نہیں برتا تھا میں نے بندنا کر کہا اتنی دیر سے اور کیا کر رہا ہوں اب نہیں ہوتا کسی ڈاکٹر کو بلا ہو ڈاکٹر تمہارا نوکر نہیں ہے جو اتنی رات کہے توڑا آئے تو جاؤ صبح دیکھیں گے اچانک پیٹ کے اندر سے جیسے کسی نے نوکدار چیز ماری میری بھی اکتہار چیخ نکل گئی تھی پھر یہ برچیاں مستقل پڑنے لگی ضبط کرتے ہوئے میں پسینے پسینے ہو گیا تھا چیخ سن کر یہ نوجوان نگران بادل نقاستہ سل تکایا اسے میرا معائنہ کیا اور واپس جا کر میز پر رکھے فون سے کسی سے رابطہ کیا سل نمبر بارہ کے قیدی کی حالت خراب ہے کسی کو بھیجو میری حالت واقعی خراب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کھانے میں میں نے چھوٹے چھوٹے بم کھا لیے تھے اور اب وہ ایک اکڑ کے اندر پھٹ رہے تھے کھانے کے خیال سے میں چھوٹایا یقین ان کھانے میں ایسی کوئی شیعہ تھی جس کی وجہ سے میری حالت ہو رہی تھی مجھے یوں لگا جیسے پتلون کے اندر میرا پیٹ پھولنے لگا ہو واقعی پیٹ تھوڑا ابر آیا تھا میں نے احتیاطن کلمہ شہادت پر لیا کہ دشمنوں نے میری موت کے وقت کا انتظار نہیں کیا قبل از وقت سے زہر دے کر کام تمام کر دیا ڈکٹر دس منٹ میں آ گیا تھا اس کے ساتھ دو مسلح اور مستعد گارز تھے نائٹ افیسر نے دروازہ کھولا ڈکٹر نے اندر آ کر میرا معائنہ کیا پھر میرے پھول جانے والے پیٹ کو تشویش سے دیکھا اسے اسپتال لے جانا ضروری ہے ڈکٹر نے نائٹ افیسر سے کہا لے جاؤ وہ بینیازی سے بولا یہاں سائن کر دو ڈکٹر کے کہنے پر گارز نے مجھے سلسل نکالا اس وقت تک میری احالت ہو گئی تھی کہ بغیر سہارے کے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اس لئے دو افراد مجھے بازوں سے گسیٹ کر باہر کھڑی مقصد جیپ تک لائے اس حالت میں بھی گارز نے ذرا سرائط نہیں کی تھی میرے دونوں ہاتھ جیپ کے اینگل آئرن سے منسلک ہتھکڑیوں میں جکر دیے گئے میرے ساتھ جانے والے ڈکٹر ناغواری سے انہیں دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں تس منٹ بعد جیپ ایک ایسی آمارت کے سامنے رکی جس پر ہسپتال کا بورڈ لگا ہوا تھا ڈکٹر نے اسٹیچر منگوایا اس پر لٹا کر مجھے اندر لے جایا گیا تکلیف کی شدت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اندر جاتے ہی ڈکٹر نے مجھے کئی طرح کی انجیکشن لگائے اور میرا میدہ واش کرنے کا حکم دیا صفائی کا عمل بھی کم عذیتناک نہ تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد میرے پیٹ میں جاری گولہ باری رک گئے اور تکلیف بھی بتدریج کم ہونے لگی میں نے ڈکٹر سے پوچھا مجھے زہر دیا گیا تھا اس نے میرا شانہ تھپ تھپایا نہیں ینگ مین معمولی سا فوائزن تھا سب تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے وہ بیت صلاح کے فرار کے بعد یہ لوگ بے حد محتاط ہو گئے تھے اس وقت بھی دونوں مسلح نگران میرے سر پر مسلط تھے جب مجھے طبی امداد چی جا رہی تھی تکلیف میں کمی کے بعد میں قنود کی محسوس کرنے لگا تھا چائی ٹرپ میں کسی قسم کی خوابہ ورطبہ دی جا رہی تھی رات کے کسی پہر مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجوڑا گیا با مشکل میری آنکھ کھلی سامنے جانگری کھڑا تھا گالون میں خواب دیکھ رہا ہوں میں نے زیر لب کہا اٹھ جاؤ میں سچ مچ آیا ہوں چانگری بستر کے کنارے ٹک گیا میں نے دیکھا کہ دونوں نگران خائب نے کیا تم میری آیادت کرنے آئے ہو میں نے تنزیہ لیا جمعہ کھا وہ بھی رات کیس پہر نہیں دراصل میں نے تمہیں اس طریقے سے یہاں بلوایا ہے بانجل میں بات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا اچھا تم نے کھانے میں کچھ تلوا دیا تھا یہی سمجھو بہرحال اب کام کی بات سنو کونسل نے سزائے موت کی توسیق کر دی گئے اس کا اندازہ تمہیں بھی ہو گیا ہوگا کونسل تمہیں مقابلہ کر کے جان بچانے کا موقع دینی کھو تیار نہیں تھی لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح کونسل کو راضی کر لیا کہ تمہیں ایک موقع ضرور تھی اب تمہیں ارینہ میں مقابلہ کر کے اپنے لیے زندگی حاصل کرنا ہوگی میرا مقابلہ ایول سے ہوگا مجھے وہ دیوزاد یاد آ گیا نہیں چانگری مختصرن بولا وہ ان دنوں زخمی ہے اور ممکن ہے اسے واپس بھی دیا جائے تمہارا مقابلہ الیکٹک سے ہوگا مہنسا یعنی بجلی کیا مجھے کرنٹ دے کر مارا جائے گا وہ کرنٹ سے بھی زیادہ خطرناک شخص ہے دیکھنے میں بھی ضرر لیکن اسے چھوٹے ہی ایسا کرنٹ لگتا ہے کہ چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں چانگری متفکر انداز میں بولا اس سے مقابلے کے لیے تمہارے پاس صرف چار دن ہیں ان چار دنوں میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں اس نے غور سے مجھے دیکھا قیاد میں آکر تمہیں ہاتھ پیر چلانے کا موقع کمی ملا ہے بہتر ہے تم اپنی جسمانی حالت درست کرنے کے لیے ایکسرسائز شروع کرو پرنہ اس مقابلے میں تمہیں بہت پریشانی ہوگی تم فکر مت کرو میں اسے الیکٹرک کا سرکٹ شارٹ کر دوں گا اس کا فیوز اڑا دوں گا چانگری بدستور فکر مند تھا میں کوشش کروں گا کہ جلد تمہیں اس کے لڑنے کے انداز کی کوئی ویڈیو دکھاتوں مہربانی کر کے میری خوراک بھی بدوات ہو میں چاول اور مچھلی کھاتے کھاتے تنگ آ گیا ہوں اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تو کیا تمہیں تمہاری پسند کے کھانے نہیں دیے جا رہے سزائی موت کے قیدیوں کو ان کا فرمائش کیا ہوا کھانا دیا جاتا ہے پھل وقت تو کھانے میں بغیر فرمائش کے زہر دیا جا رہا ہے میں نے سرد اہا پھر کر کہا چانگریم اس کو رایا وہ زہر نہیں تھا ورنہ اب تک تم مر چکے ہوتی صبح تک تمہیں لگے گا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا اب میں چلتا ہوں تم آرام کرو وہ کھڑا ہو گیا ایک منٹ میرے ایک سوال کا جواب تو دے دو میں نے اسے روکا وہ پہلے ہی میرا سوال بھام گیا تھا وہ بیت صلاح کا کچھ پتہ نہیں ہے نہ جانے اسے آسمان کھا گیا ہے یا زمین نکل گئی ہے تس روز میں کارز نے چزیرے کا چپا چپا چھار مارا ہے میرا خیال ہے وہ فرار ہونے کے لیے سمندر میں اترا ہو گا اور شارکوں کا شکار ہو گیا میں نے تمنان محسوس کیا تھا نہ جانے کیوں میرا دل کرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا وہ بیت صلاح جیسے لوگ بے بسیر سے مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتی یا تو سے جزیرے ہی میں کوئی پناہ گاہ مل گئی تھی یا وہ کسی اور طریقے سے یہاں سے نکل جانے میں کامیاب رہا تھا چانگریہ کی جانے کے بعد میں نے سونے کا سوچا لیکن پھر آنے والے حالات پر غور کرنے لگا چانگریہ کے سرار پر جزیرے کی کونسل نے مجھے مقابلہ کر کے زنگی بچانے کا ایک موقع دے دیا تھا اور ساتھ ہی کسی الیکٹک کو مدد مقابل لاکڑا کیا تھا چانگریہ اس کے بارے میں اتنا فکر مند تھا کہ اس نے خاص طور سے مجھے بتانے کے لیے حوالات سے نکالا اور رات کے اس پہر اسپتال میں آ کر مجھے بتایا تھا بلکہ اس نے مجھے الیکٹک کے لڑنے کا انداز دکھانے کے بعد بھی کی تھی چانگریہ کی قید میں آنے کے بعد میں جسمانی طور پر واقعی کچھ ٹھیلا پڑ گیا تھا آؤٹ آف پریکٹس ہونے کے وجہ سے چستی باقی نہیں رہی تھی اور بقاول جانگریہ کے میرے پاس صرف چار دن تھے اور اس وران میں مجھے خود کو مقابلی کی قابی بنانا تھا میں جس کوٹریہ میں تھا وہاں کسی ورزی یا پریکٹس کی گنجائش کم ہی تھی یہاں اسپتال کے اس کمرے میں خاصی گنجائش تھی کیونکہ باہر جانی کا صرف ایک رازتہ تھا اس لئے گارز بے فکری سے باہر موجود تھے میں نے بانے بازو سے ڈرپ کی سوئی نکالی اور بستر سے نیچے اترایا خلافے تو حق کا مجھے جسم میں کمزوری کے بجائے توانائی محسوس ہوئی تھی شاہد ڈرپ میں مجھے طاقت پر دوائی تھی گئی تھی میں نے اپنی ایکسرسائز کا آغاز کر دیا اور پنجوں کے بل اچھلنے لکھا مسلسل دو گھنٹے تک ورزش کر کے میرا جسم پسینے میں تر بتر ہو رہا تھا اور سانس تیزی سے چل رہا تھا میں بستر کی طرف بڑا تھا کہ فائر کی آواز نے مجھے چوکا دیا فائر نے ان سب کو چوکا دیا تھا وہ یوں کہہ جائے سے چابی سے چلنے والے کھلوں نے چابی ختم ہوتے بند ہو جاتے ہیں ان کی چہروں کے بدلتے تاثرات دیکھ کر میں نے مڑ کر دیکھا ذرا فاصلے پر عمر خان شارٹ کن لیے کھڑا تھا فائر اس نے ہی کیا تھا اس نے گھرہ کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں میں نے اسے متعلق کیا یہ سب تم دونوں کے کیے کی سزا مجھے دینے جا رہے تھے حالانکہ میں نے اس احسان فراموش کو بچایا تھا میں نے مقامی لڑکے کی طرف اشارہ کیا اس کی حالت خراب ہو رہی تھی عمر خان نے موں پہ نایا ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو تو یہ اسی طرح موں کو آتے ہیں اچھا تھا تم اسے ٹھنڈا ہونے دیتے پھر اس نے دھاڑ کر ان سے کہا دفع ہو جاؤ ورنہ ایک ایک کوکولی ماردوں کھا یہ ہماری زمین ہے اس نے شارٹ کن کر رخ ان کی طرف کیا تو وہ سب گرتے پڑتے بھاگنے کی ان کا انداز دیکھ کر عمر خان نے کہہ کر رکھایا ویسے اس کا نام اس کے حلیے سے میل نہیں کھاتا تھا اس حلیے میں اس کا نام کوئی ٹونی وغیرہ ہونا چاہیے تھا تمہارا شکریہ کہ تم نے ان لوگوں سے چان چھڑائی نو پرابلم وہ مسکر آیا اور مڑ کر واپس علا گیا پہلی ملاقات میں مجھے ذرا کھلنڈرے قسم کا نوجوان لگا تھا لیکن اس وقت عمر خان کا انداز بلکل مختلف تھا میں دوبارہ نیچے کی طرف روانہ ہو گیا مجھے مقامی لڑکے کے مردودپن پر رہ رہ کر غصارا تھا اس نے حیران کر دینے والی حرکت کی تھی خالانکہ اس نے دیکھا تھا کہ میں نے اسے بچایا ہے ایک بزرگ نے سامپ کو سردی سے بچایا اس کے زخموں کے مہرم پٹی کی اور اسے دودھ پیلایا ٹھیک ہوتے اس سامپ نے ان کے ہاتھ پر ڈسا اور چلا گیا لوگوں نے بزرگ کو شرمندہ کیا کہ یہ کیا حکل مندی کی بزرگ نے کہا اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے سامپ نے مجھے ڈسا یہ اس کے شکریہ آدھا کرنے کا انداز ہے ممکن ہے اس لڑکے نے بھی اسی طرح میرا شکریہ آدھا کیا ہو میں گیٹ کے راستے اندر داخل ہوا تو گل محمد نے ہیرس سے مجھے دیکھا چھوٹا صاحب اب کدھر سے باہر گیا تھا اکمی دروازے سے میں نے جباب دیا پیسے گل محمد یہ بنگلہ غیر معاپوس ہے کوئی بھی اس میں آسانی سے آ جا سکتا ہے حسن صاحب نے مجھے سب سمجھا دیا ہے کل سے آدمی آ جائیں کی اس نے گویا مجھے اتمنان دلایا حسن عری اور مہپارہ لیونگ روم میں بیٹھے کافی سے لطفہ اندوز ہوتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں میری فکر ہے میں دخل اندازی سے گرویز کیا اور اکمی لان کی طرف آ گیا پنگلے کا شمال مشرقی حصہ ایک کھائی کے ساتھ لگتا تھا اس جگہ ریلنگ کے بجائے لکڑی کی بار تھی جس پر سفید رنگ کی پارش کی گئی تھی کھائی زیادہ گہری نہیں تھی اس کی گہرائی با مشکل چالیس پچاس فٹ ہو گئی سو فٹ چوڑی اور تقریباً چار سو فٹ لمبی اس کھائی کے کنارے کئی بنگلے تھے بار کے نیچے کھائی تقریباً سیدھی دیوار کی صورت میں تھی اس دیوار پر چڑنا بہت دشوار ہوتا اگر اس پر جا بجا جھاڑیاں اور پودیں ناؤگے ہوتے ان جھاڑیوں اور پودوں کو پکڑ کر کوئی بھی آسانی سے بنگلے میں داخل ہو سکتا تھا بار اسے روک نہیں سکتی تھی بار کی وجہ سے ایک بھی لان خوبصورت لگتا تھا اس کے نیچے کھائی میں بیر رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے اور کھائی کی تیہ میں ایک چشمہ تھا جس کا پودوں کے درمیان سے جھلکتا پانی آئینے کی طرح ساف لگتا تھا بار کے پاس ہی ایک کاؤچ رکھی تھی جس پر چمڑا مڈا ہوا تھا اس پر لیٹ کر میں دھوپ سینکنے لکھا تگڑے ناشتے کے بعد میرا کھانی کو موڈ نہیں تھا حسن علی نے بھی تین چار دن سے چوٹ دے رکھی تھی انگتے انگتے چونک کر دیکھا تو حسن علی کو خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنے سر پر کڑے پایا کہاں تھے برخوددار دو گھنٹے سے آپ کو کیا میں نے جل کر کہا جب واپس آیا تو جناب اور جنابہ بفکری سے گبے مارے تھے حسن علی حن سابر خوددار اب تم بچے نہیں رہے جو ہم تمہاری فکر کریں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے تم نے نہ تو مجھ سے پوچھا اور نہ ہی اطلاع دی حالانکہ خطریں ہمارے چاروں طرف منڈا رہے ہیں استاد محترم میں اٹھ کر بیٹھ گیا مجھے کب تک آپ کے اشاروں پر ناجنا پڑے گا اور خطرات اب کب میرے اطلاع نہیں منڈا دیں جب تک جمشید علی چاہے گا حسن علی نے بے پروائی سے جواب دیا آج ایکسرسائز کے لئے تیار ہو جاؤ پھرے ایک ہفتے کا وقت فا آ چکا ہے جی استاد محترم میں نے مردہ لہا جمعے کہا حسن علی نے وہیں مجھے ورزشے کرائیں اور جب تین گھنٹے بعد میرا پھوک اور تھکن سے انتقال ہونے لگا تب اس نے میری جان چھوڑی تھی میں سیدھا کچھن میں پہنچا جہاں ایک شخص کام کر رہا تھا میں نے پوچھا کون ہو تم ہم کک کے اس نے سینہ تان کر کہا اس مقتصر سے شخص کی موچیں اس کے قد سے کچھ ہی چھوٹی تھی سر کے بال اس نے تیل میں چپڑ کر جمع کر بنائے تھے تیل اس کی موچوں میں بھی چمک رہا تھا امار نام چوٹا کان ہے چوٹا کان اس وقت تم میری جان بچا سکتے ہو میں نے کراہ کر کہا ام آپ کا جان بچائے وہ بھونچکا رہ گیا تھا پر کیسے کچھ کلا کر میں بھوک سے فوت ہونے والا ہوں میں نے کہا تھا کہ مابارہ آ گئی یہ کیا ہلیہ بنا رکھا ہے جا کر نہ ہو پھر کھانا کھانا اس وقت تک بندہ انتقال کر جائے گا میں نے فریاد کی لیکن مابارہ سننے کے موڑ میں نہیں تھی حسن علی اور ان کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے مجھے ٹائٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا بادل دخواستہ مجھے اپنے کمرے میں چاہنا پڑا نیچے والا بیٹروم حسن علی نے لے لیا تھا میری اور مابارہ کے حصے میں اوپر کے دو بیٹروم آئے تھے میں نے اکبی سمت والے بیٹروم کا انتخاب کیا جس کے بالکونی سے میں نے نیچے چلانگ لگائی تھی مابارہ نے سامنے والا بیٹروم منتخب کیا کرمپانی سے نہا کر ان چوٹوں کو بھی آرام آ گیا تھا جو لاتھی برداروں نے لگائی تھی میں نے حسن علی اور مابارہ کو ان کے بارے میں نہیں بتایا تھا جب نہا کر آیا تو مابارہ ٹریل یہ میرا انتظار کر رہی تھی ٹری میں چائنیز رول سموسے تھے بٹر ایک سینڈوچز بھی اور رپیزہ بھی میں نے مشکل سے دس منٹ میں ساری ٹری ساپ کر دی تھی مابارہ چائے بناتے ہوئے انتی میرے خدا یوسف تم کس قدر پیٹو ہو گئے ہو میں نے مو بنایا وہ جو آپ کے ہیں نا حسن علی صاحب وہ مجھ سے ایسی ورسییں کراتے ہیں جو ہاتھی سے بھی کرائی جائیں تو حیرن بن جائے خدا کا شکر ہے میں غائب نہیں ہوا اب لوگوں کو نظر تو آتا ہوں وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسا کرتا ہے مہاپارہ نے چائے مجھے تھمائی اب دیکھیں فیزیکل فٹنس کی حد تک تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت دماغ گفن بھی آنا چاہیے لیکن حسن علی لگتا ہے مجھے بروسلی یا کمانڈرو ٹائپ کی کوئی شئے بنانا چاہتے ہیں جبکہ میں ہرگز اس قسم کی کوئی شخصیت بننا نہیں چاہتا